میئر کراچی نے تجاوزات کے خلاف آپریشن سے متاثرہ دکانداروں کو خوش خبری سنا دی پریس کانفرنس کرتے ہوئے میئر کراچی وسیم اختر نے اعلان کیا کہ بلدیہ عزمہ نے ایمپریس مارکٹ سدر اور بولٹن مارکٹ سمیت گرائی جانے والی دکانوں کی بہالی کا فیصلہ کیا ہے پہلے مرحلے میں گرائی گئی 3575 دکانوں میں سے 1470 دکانداروں کو قرآندازی کے ذریعے مالکانہ حقوق پر دکانیں دی جائیں گی جو ماضی میں ہوا ہے بگاڑ بلکل میں جانتا ہوں کہ ماضی کا بگاڑ ہے چاہے کوئی بھی حکومت ہو کراچی کو اونرشپ نہیں ملی ہے ہم کراچی کو اونرشپ دینا چاہتے ہیں کراچی کے اصل شکل عوام کو دینا چاہتے ہیں یہ کراچی یہاں کے عوام کا ہے لوگوں کا ہے ان کروچرز کا نہیں ہے یہ لوٹ کا مال نہیں ہے کراچی یہاں کے رہنے والوں کا ہے وسیم اختر کا کہنا تھا کہ گدشتہ 30-40 سالوں میں کراچی کے 90 فیصد علاقوں پر قبضہ کیا گیا بلدیا ازمہ کراچی نے 3575 متاثرہ تاجروں میں سے فوری طور پر پہلے فیز میں 1470 متاثرہ دکانداروں کے لیے مندر جزیل جگاؤں پر آبادکاری کا پروگرام بنایا ہے اور حتمی منظوری کے لیے انشاءاللہ سمری وزیرعالہ سندھ صاحب کو روانہ کی جا رہی ہے توقع ہے کہ اس کی منظوری میں تاخیر نہیں ہوگی کیونکہ وزیرعالہ سندھ خود اس پوری کاروائی سے واقف ہیں اور متلاہ ہیں جو مندر جزیل ہیں میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا تھا کہ دکانداروں کی باہلی کے لیے سمری وزیرعالہ سندھ کو بھیجوا دی گئی ہے امید ہے جلد منظوری مل جائے گی کیمرمن سحیل برفت کے ساتھ حمید سمرو جی این این کراچی